اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزین محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو زینر ڈائیوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سپیشل پرپلز ڈائیوڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ سپیشل پرپلز ڈائیوڈ کیا ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہے اور سپیشل ہم زینر ڈائیوڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہمارے الیکٹونکس کے سرکٹ میں کیوں ضروری ہے اور اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت زینر ڈائیوڈ ہے یہ ایک ڈائیوڈ کی دوسری قسم ہے جسے ہم زینر ڈائیوڈ کہتے ہیں اب جو ہمارے پاس ایک پین جکشن والا آرڈنری ڈائیوڈ ہے جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت ایک آرڈنری ڈائیوڈ ہے یہ بیسیکلی آرڈنری پین جنکشن ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اے سی کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور دیکھ لی جیگا اس ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو اب بات کرتے ہیں اس زینر ڈائیوڈ کی زینر ڈائیوڈ اصل میں ایک سپیشل پرپس ڈائیوڈ ہوتا ہے اب سپیشل پرپس کیا چیز ہے یہ ایسے ڈائیوڈ ہوتے ہیں سپیشل پرپس ڈائیوڈ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سپیشل ڈائیوڈ ہوتے ہیں ان کے اندر پین جنکشن کی جو ڈوپنگ کی جاتی ہے وہ بہت ہی خاص طریقہ کار کے ساتھ کی جاتی ہے بہت ہی شاندار طریقے سے کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک عام ڈائیوڈ کی نسبت بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں تو اب اس میں سپیشل پرپس میں کون کون سے ڈائیوڈ آ جاتے ہیں ان میں ہمارا یہ زینر ڈائیوڈ سب سے پہلے نمبر پر آ جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ جسے ہم اپنی LED بھی کہتے ہیں ریڈ گرین بلو کوئی بھی کلر والی ہو سکتی ہے وہ بھی اسی سپیشل پرپس ڈائیوڈ کے اندر آ جاتی ہے اس کے علاوہ فوٹو ڈائیوڈ ہے جو کہ یہ بلیک کلر کابلوں کو نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارا سولر سیل یہ بھی ایک ڈائیوڈ کی ہی قسم ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس زینر ڈائیوڈ کو پکڑ لیتے ہیں زینر ڈائیوڈ کے بہت سارے نمبر ہو سکتے ہیں جن میں بہت زیادہ کامن استعمال ہونے والا آئین اکتالیس اٹالیس ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں کہ یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں ایک عام ڈائیوڈ کا کام یہ ہے کہ اس نے ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہے جبکہ زینر ڈائیوڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے وولٹیج کی ریگولیشن کرنی ہے سپوس کرلیں میرے پاس اس وقت اگر ایک زینر ڈائیوڈ ہے اگر میرے پاس اس وقت پیچھے سے بارہ وولٹ کی پاورٹ سپلائی آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آگے مجھے پانچ وولٹ کی پاورٹ سپلائی ملے تو میں اس حساب سے ایک زینر ڈائیوڈ لگا دوں گا جو کہ ہمیں پانچ وولٹ ہی آگے دے گا سو اس کا آج ہم پریکٹیکل بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کیا واقعی ریال میں یہ کام کرتا ہے کہ نہیں سو دوستو اگر ہم بات کریں اس کے سیمبل کی کہ اس کا سیمبل کس طرح سے ہوتا ہے ایک آم ڈائیوڈ کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ بلکل ہی اس طرح سے سیمبل ہوتا ہے یہ اس کا این آڈ پوائنٹ اور یہ اس کا کیتھوڈ پوائنٹ یہ ایک آم ڈائیوڈ کا سیمبل ہے جبکہ جو زینر ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کا سیمبل بھی بلکل سیم ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ایک آم ڈائیوڈ کا ہوتا ہے اس میں جسٹ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ والے نشان کے ساتھ زی نما ایک یہاں پر شیپ بن رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے زینر ڈائیوڈ کہتے ہیں دیکھیں یہ زی نما ہے ویسے ہی اوپر شیپ بنی ہوگی اس وجہ سے ہم اسے زینر ڈائیوڈ کہتے ہیں یہ اس کی سیمبل ہے اگر کسی بھی سرکٹ میں اس طرح کا سیمبل ہو تو آپ اسے ایزیلی پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا زینر ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اسے زینر کیوں کہا جاتا ہے سی زینر نامی ایک بندہ تھا جس نے اسے ڈیزائن کیا تھا اس کی وجہ سے اس کا نام زینر ڈائیوڈ ڈال دیا گیا تھا یہ ہمارا کوئی بھی الیکٹرونس کا سرکٹ ہو اس میں ریگولیشن کا کام کرتا ہے ٹی وی، ال سی ڈی، کمپیوٹر مانیٹر ہر چیز کے اندر ہی ہم اس زینر ڈائیوڈ کو استعمال کرتے ہیں اسے ہم وہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں جہاں پر سپلائی کانسٹنٹ نہیں ہوتی سپلائی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور ہمیں آوٹپٹ کے اوپر سٹیبل وولٹے چاہیے ہوتی ہیں تب ہم اس زینر ڈائیوڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اس ڈائیوڈ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ریورس بائس کے اوپر ہی کام کرتا ہے سو دوستو اب ذرا میں آپ لوگوں کو اس کا پریکٹیکلی طور پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا یہ ٹاپک تھوڑا سا بورنگ ہو جائے گا اس لئے میں کوشش کروں گا مین مین چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سو یہاں پر اب میرے پاس ایک بارہ وولٹ کا لائٹ چارجر ہے جس کے ساتھ میں اپنی آر جی بی لیڈی لائٹ کو چلاتا ہوں بارہ وولٹ ایک امپیر کا یہاں پر ایک چیز آپ کو کنفرم کر دوں کیونکہ زینر ڈائیوڈ سے وولٹیج کی ریگولیشن کرتا ہے امپیر کی ریگولیشن نہیں کرتا سو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آر پوٹ کے اوپر پانچ وولٹ چاہیے تو میں ذرا اس کو اپنی دو سو بیس وولٹ کی پاورٹ سورچ میں لگا دیتا ہوں تو پھر یہاں پر دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کتنے وولٹیج آ رہے ہیں ویل تو جی دوستو ہم نے اپنے چارجر کو دو سو بیس وولٹ ڈسپلائی میں لگا دیا اب میں ذرا یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں بارہ شہری اٹھتیس وولٹ اس وقت ہمیں ڈی سی کے آؤپوٹ کے اوپر دیکھنے کو مل رہے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یار مجھے یہاں پر پانچ وولٹ آؤپوٹ کی چاہیے تو میں اس کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا زینر ڈائیوڈ استعمال کرنے والا ہوں سو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ریورس بائیس میں کام کرتا ہے یہ جو بلیک سائٹ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس کی کیتھوڈ ہوتی ہے سو یہ جو چارجر کے اندر والی لیڈ ہے یہ پوزٹیو ہوتی ہے اور یہ باہی والی نیکٹیو نیکٹیو کو ہم دیریکٹلی نیکٹیو کے ساتھ لگا دیں گے اور پوزٹیو کے ساتھ ہم اس ڈائیوڈ کو ریورس بائیس لگائیں گے اب ریورس بائیس کیا ہوتا ہے وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے کسی دن سو جیسے ہی میں اپنے زینر کو اپنے میٹر میں کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں 4.9 وولٹ ہمیں اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ بلکل 5 وولٹ کے قریب قریب ہی ہے مطلب کہ بلکل 5 وولٹ ہی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو یہ 12 وولٹ کا چارجر ہے یہ آگے اگر ہم اسے یہاں پر لگاتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 12 وولٹ دے رہا ہے اگر میں اسے یہاں پر لگاتا ہوں ڈائیوڈ کے آگے تو یہاں پر ہمیں 5 وولٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا یہ جو ڈائیوڈ ہے یہ وولٹیج کی ریگولیشن کا کام کرتا ہے کہ ہمارے وولٹیج کو کم کرنے کے کام آتا ہے ریگولیٹ کرنے کے کام آتا ہے جہاں پر وولٹیج کم یا زیادہ ہو رہے ہیں انہیں یہ کنٹرول کر لیتا ہے اور بلکل سٹیبل وولٹر ہمیں آؤٹپٹ کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں سو دوستو اب دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں LED کی LED کا مطلب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے Light Emitting Diode اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے کوئی بھی وولٹیج سورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر سے لائٹ خارج ہوتی ہے سو سب سے پہلے میں ذرا آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہاں پر اس کا ڈائیگرام بنا کر رکھا ہوا ہے LED کا سیمبل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے بلکل ایک ڈائیوڈ نمہ ہوتا ہے جس اس کے اندر سے ایرو باہر کی جانبات جا رہا ہوتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک LED ہے سو یہاں پر آپ لوگ اگر دیکھیں سو دوستو اگر ہم کسی بھی پی این جنکشن ڈائیوڈ کو کسی بھی بیٹری کے ساتھ فارورڈ بائس میں لگا دیتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں نیگٹیو کے ساتھ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور پوزٹیو میں بہت ہی زیادہ تعداد میں ہولز ہوتے ہیں جب ہم اسے کسی بھی سورس سے بیٹری والٹیج اپلائے کرتے ہیں تو اس میں کمبینیشن ہوتا ہے الیکٹرونز کا اور ہولز کا آپس میں کمبینیشن ہوتا ہے سو یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے میں نے جب الیکٹرونز کسی بھی ہائی انرجی لیول سے گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے اندر جو انرجی ہوتی ہے اسے ریلیز کرتا ہے جو کہ ہمیں فوٹو کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر ہم اس کے پریکٹیکلی طور پر دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک نو والٹ کی بیٹریز کے ساتھ میں نے ایک الیڈی استعمال کرنے والا ہوں جو کہ گرین کلر کی ایک چھوٹا سا ریزسٹر لگا دیا جو کہ کرنٹ کو لیمٹ کرے گا تو آپ لوگ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں الیڈی کو پاور سورس کے ساتھ لگاتا ہوں تو ہماری الیڈی گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے سیم یہی چکر اس سرکٹ میں ہے اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریڈ کلر کی بھی ہو سکتی ہے گرین کلر بھی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اندر کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ الیڈی کی جگہ پر انفاریڈ الیڈی بھی ہو سکتی ہے جو کہ انفاریڈ ریز کو خارج کرتی جس طرح کی ریموٹ کے اندر ایک الیڈی ہوتی ہے جو کہ عام انسانی آنکھ کو نہیں دکھائی دیتی یہ کیمرہ اسے دیکھ سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں فوٹو ڈائیوڈ کی فوٹو ڈائیوڈ جو ہوتا ہے یہ بلیک کلر کی جو ایلیڈی نمہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ فوٹو ڈائیوڈ ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے الیکٹرونز خارج ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سرکیٹ کو ڈرائیڈ کرواتے ہیں مطلب کہ یہ اس طرح کے موڈیوز میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ سو اس کے علاوہ لاس پر بات کر لی جائے سولر سیل کی سولر سیل کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کا کام جو ہوتا ہے یہ بھی بالکل وہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک عام فوٹو ڈائیوڈ کا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جب دوک پڑتی ہے تو اس کے اندر سے الیکٹرونز خارج ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب اس کے اندر اس ڈائیوڈ کے اوپر دوک پڑتی ہے تو نیگٹیو چارج ایک سائٹ پر چلا جاتا ہے اور پوزٹیو چارج ایک سائٹ پر جو کہ ہمیں اس یو ایس بی ہب یہ آکے جو ہم نے لگائی ہوئی یا وائنگ اس کے اوپر دیکھنے کو مل جاتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے سو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاسپا آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار